موسیقی امرت پالسین کا فلحال موجودہ حالات کس طرقے سے ہے انہوں نے پہلی رات یہاں پر گزاری ڈبروگور سینچرل جیل میں سلاکھوں کے پیچھے جو کہا جا رہا ہے یہی وہ ڈبروگور سینچرل جیل ہے جہاں پر انہیں لائیا گیا ربی بار انہوں نے پولیس کے سامنے سرنڈر کیا اس کے بعد فوراں انہیں آشم کے اس جیل میں پہنچایا گیا یہاں پر فلحال ایک آئیسولیٹڈ ایریا میں رکھا گیا ہے اور فلحال یہاں پر جو موجودہ حالات ہیں ان کے اور انی آٹھ سہی ہوگی انہیں بھی یہی پر رکھا گیا ہے لیکن اس جیل کی فلحال نگرانی کی جو بوستہ ہے وہ اور پختہ کر دیا گیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کمنڈوز جو ہے وہ یہاں پر تینات کر دیا گیا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جن سیل میں انہیں رکھا گیا ہے ان کے باہر ان کی تیناتی ہے اس کے ساسا سپیشل پوسس کے جبان وہاں پر تینات ہو چکے ہیں اس کے ساسا سی سی ٹی وی کامریز وہاں پر لگوائے گیا ہے تاکہ نزداری جو ہے وہ برقرار رہے اس کے ساسا جو پختہ انتظام جو کیا گیا ہے اس جو یہ سینچرل جیل ہے اس کو اور جو ہے اس کا سرکشہ بھرانے کے لیے ہدایت دی گئی ہے آنے والے دنوں میں جو بھی شخص یہاں پر پہنچیں گے بطور وزیٹر ان کی باخاہدہ فرسکنگ کی جائے گی ایسی ریردیش جیل آثورٹی کو مل چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر پہنچیں گے ان کی ایک ڈیٹیل وہ مینٹین کیا جائے گا انہیں ریکارڈ بک جو ہے وہ مینٹین کیا جائے گا خبریں اس طرح کیسے مل پاری ہیں تمام سنٹرل ایجنسیز چاہے وہ رو ہو یا پھر آئی بی ان کے افسرز اب اسم پہنچنے والے ہیں اور یہاں پر دبرگور پہنچ کر وہ ان سے پوچھتاچ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو جس سے پختہ جان کر رہی ہے ہمیں مل پاری ہے آپ پر دیکھ سکتے ہیں بلکل تیناتی گیٹ کے سامنے جو جو جوان ہے ان کی ہو چکی ہے جو یہاں پر بلکل یہاں پر فسکنگ کی جائے رہی ہے آپ دیکھ لیجئے جو یہاں پر جتنے بھی افسرز جو ہیں وہ یہاں پر تینات ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی کیمریز بھی لگائے گیا ہے اور تمام انتظام کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو سرکشت رکھا جائے دراصل کہنا چاہوں گا کہ اس جیل کا نرمان اٹھرا سو ساٹھ کے دوران ہوا تھا اٹھرا سو انساٹھ اور ساٹھ کے بیچ اس جیل کا نرمان ہوا پروتر بھارت کے پورانا جیل ہے یہ جو سکشم ہے کئی سارے الفا ٹیررریسٹ یا پھر ان کے جو پرمکھ نیتا ان دنوں گرفتار ہوتے تھے انہیں آپ پر رکھا جاتا تھا یہ اس لیے سرکشت ہے کیونکہ یہ دبرگر کا ایک ایسا علاقہ ہے جو شہر سے دور بیران جن جگہوں میں دوسرے شہر میں جیل ہوتا ہے ویسا نہیں ہے دراصل یہ شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسا جیل نرمان کیا گیا ہے جو بلکل اس طرح سے سرکشت جگہ سے لیز ہے تاکہ پچھلے ایک سو ستر سالوں میں جہاں پر کسی بھی طریقے سے جیل بریک کرنے کی یعنی جیل توڑ کر یہاں سے فرار ہونے کی جو انسیڈنس ہے وہ نا کے برابر ہے اسی لیے اس جگہ کو چونہ گیا اور دوسری بات جس جگہ پر ہم ہیں آپ دکھانا چاہیں گے یہ دبرگر شہر کے اندر بیچوں بیچ ہے یعنی اگر کسی بھی طریقے سے جیل بریک کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا یہ ایک وشہ بن جائے گا اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گا اسی لیے اس جگہ کو چونہ گیا ہے اور پختہ جانکاری جو ہے یہاں پر جس طرح کی سرکشہ ہے وہ اور برہا دی گئی ہے جب امرت پال سنگھ جس کے تلاش پچھلے ایک مہینے سے چل رہا تھا اس کو جب دھردبوچا گیا اس کے بعد یہاں پر فوراں لایا گیا ایک سپیشل فلائٹ کے ذریعے فلحال ان کا یہاں پر وہ جب ہے ان کے ساتھ انی آٹھ سیوگی ان کے ساتھ ہے تو اس جیل کی جو سرکشہ ہے اور پختہ کر موسیقی